ہلو ویلکم فرنڈز میں ہوں شہاب اسلام ویلکم کرتا ہوں ہم نیجیٹیف چینل پہ آج کی اس ویڈیو میں میکروسوفٹ ایکسل کے اندر میں آپ کو ایک شیٹ سے دوسری شیٹ پہ ڈیٹا لوک اپ کرنا ہے بلنگ منانی ہے بل انوائس وغیرہ کریٹ کرنا ہے ڈیٹا وی لوک اپ کی مدد سے ایک شیٹ سے دوسری شیٹ پہ یا ایک ور بک سے دوسری ور بک پہ کس طرح نکال کے لائیں گے اور اس کا کولم نمبر سیٹ کرتا ہے جیسے ہم وی لوک اپ پہلے بھی میں نے بتائی یہ ویڈیو آپ کو ٹو تھری فور اس سے ہٹ کر اگر ہمیں سیٹ کرنی ہے کنڈیشن ویڈاؤٹ میچ فارمولا تو وہ کس طرح کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو اس کے اندر جو اپشن یوز ہوں گے وہ وی لوک اپ فارمولا ہوگا کولم فارمولا ہوگا اور فارمولا مرجنگ ایک شیٹ سے دوسری شیٹ اور ایک ور بک سے دوسری ور بک سے ڈیٹا کس طرح اٹھے گا وہ اور پھر ڈیٹا ویلیڈیشن جو ہوگی اس کا یوز کرتے ہوئے جو ہے آج کی سارے اپشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو چلی آئیے آج کی اس کلاس کے سٹارٹ کرتے ہیں میکروسوفٹ ایکسیل کو اپن کریں گے یہاں میں نے ایک ہی ڈیٹا کو دو الگ الگ ور بک کے اوپر رکھا ہوا ہے پہلی ایک جو ور بک ہے ہمارے پاس اس کے اوپر ہم فارمولا اپلائی کریں گے اس میں ایک اپلائی آئی ڈی وریول کے پرڈکٹ آئی ڈی ہوگا سیکنڈ کولم پرڈکٹ نیم اور پھر ٹھٹ کولم پرڈکٹ پرائز تو یہ جو کولم آ رہا ہے ایفٹو کر رہا ہوں میں اس کو پرڈک آئی ڈی اب ہمیں کام نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہم اگر اسی شیٹ پر لک اپ کرنا جا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی یہ ڈیٹا آگے جو کام کرنا کر سکتے ہیں یا پھر شیٹ پلس کا سائن آ رہا ہے شیٹ بن جہاں لکھا ہے اس پہ کلک کریں گے شیٹ ٹو ایڈ ہو جائے گی تو الگ شیٹ پہ گند ہے الگ شیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں طریقے سے سمجھاؤ اور رائٹ کلک کریں گے رینیم کر دیتے ہیں جو ڈیٹا ہے ہمارا اس کا نام رینیم کر کے ڈیٹا کر دیتے ہیں اور نیکسٹ شیٹ جو ہوگی یہ ہماری بلنگ شیٹ نام کر دیتے ہیں تو فارمولا جو ہوگا وہ ہم بلنگ شیٹ پہ لگائیں گے سب سے پہلے کیا کر رہا ہوں یہ ساری ہیڈنگز سلیک کر رہا ہوں رائٹ کلک کاپی شیٹ ٹو پہ جائیں گے رائٹ کلک کر رہا ہوں پیسٹ کولم پیسٹ کرنے کے بعد آٹو فیٹ کرنے کے لیے اوپر ٹاپ میں جائیں گے ڈبل کلک یہ شیٹ ٹو ہو جائے گی جس کا نام ہم نے بلنگ شیٹ رکھا ہے اور اس سے آگے ایک کولم بڑھا رہا ہوں میں یونٹ اور لاسٹ میں ہمارے پاس اماؤنٹ آ جائے گا تو سب سے پہلے جو ہمیں فارمولا لگانا ہے وہ یونٹس اس مال میں ہی کر دیتے ہیں فرسٹ کپٹل انٹر اب سب سے پہلے یہاں سے میں زوم بڑھا کر رہا ہوں رائٹ سائٹ سے زوم کو تھوڑا سا بڑھا کر لیا اور نیکسٹ فارمولا لگے گا وہ ہمارا پرڈیک نیم کے اندر لگے گا پرڈیک نیم میں آجیں گے اور اس سے پہلے وی لک اپ یوز کرنا ہے فارمولا ہمیں لیکن اس سے پہلے جو ہوگا وہ لیسٹ بنانی ہے ڈیٹا ویڈیشن کی دو لیسٹ بنانی کے لیے ہم یہاں آ رہے ہیں اور جو ڈیٹا کی شیٹ ہے اس کے اوپر آ جائیں گے اول کولم سیلیکٹ ہیڈنگ کے ساتھ پورا کولم جو ہوگا ایڈی کا یہ سیلیک کریں گے کنٹرول شیفٹ ایف تھیری فنکشن کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس جو فارمولا مینی ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفائن نیم یہ باکس آ جائے گا کریٹ فروم سیلیکشن کا تو اس کا کام کیا ہوگا اس کے اندر پوری ریفرنس جو ہوگی اس کولم کی ہم ڈیفائن کرا دیں گے اس کو اور پرڈک آئی ڈی سے اور وہ ہی پھر ہم ڈیٹا والی ڈیشن میں ہدا لسٹ کے دور پر اس کا لنک کر دیں گے تو یہ طریقہ دیکھ لیں کیا ہوگا ڈیٹا پر شیٹ پر آئے جو پرڈک آئی ڈی کا ہے وہ سیلیکٹ اور کنٹرول شیفٹ ایف تھری کنٹرول شیفٹ ایف تھری کریں گے تو یہاں بائی ڈیفائل ٹاپ رو جو سیلیک کری ہوئے کولم اپنے اس کی ہیڈنگ ٹاپ رو کے ساتھ چیک لگا آ رہا ہوں اس کو اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد واپس ہم نے بلنگ شیٹ کے اوپر آئیں گے اور یہاں پہ جہاں تک آپ کو لیسٹ بنانی ہے سب سے پہلے تو ایک اندازے سے میں سیل سیلیکٹ کر رہا ہوں ہوم میں جا رہا ہوں یہاں سے بورڈر اوپشن پہ کلک اور آل بورڈر دے رہا ہوں آل بورڈر دینے کے بعد پرڈک آئی ڈی یعنی ان سبھی کے اندر ہمیں نام لکھنا نہیں پڑے دروپ ڈاؤن لیسٹ بنی ہوئی آجا اس طرح سے جیسے سارے اوپشن کھل رہا ہے تو وہ ڈیٹا ویلیڈیشن سے بنے گی اور ہم نے فارمولہ کے اندر ڈیفائن لیسٹ کری ہوئی ہے پروڈک آئی ڈی کے نام سے تو اس پورے کولم کو سیلیکٹ کریں جہاں پر آپ چاہ رہے ہیں کہ لیسٹ کا اوپشن بنا ہو آجائے ڈروپ ڈاؤن سے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ڈیٹا ویلیڈیشن کے لیے شورٹ کٹ کی ہوتی ہے آلٹر ڈی ایل آلٹر ڈی ایل یہ پریس کریں گے ڈیٹا ویلیڈیشن آ جائے گا اس میسے جائے لیسٹ لیسٹ سیلیک کرنے کے بعد یہاں سورس آفشن آئے گا کہ کہاں ہے آپ کی لیسٹ تو آپ ایف تھیری پریس کریں گے ایف تھیری پریس کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پروڈکٹ آئی ڈی لکھا آ جائے گا وہی جو ہم نے ابھی ڈیفائن نیم سے جائے گے کرائی تھی اس کو سیلیک کر کے اوکے کریں اور اس کو بھی کریں آپ دیکھیں سبھی سیل میں جتنا ہم نے کولم سیلیک کیا ہدا ہر سیل کے ساتھ وہ آئی ڈی نمبر اس لسٹ کے اندر آ جائیں گے تو ایک بہترین طریقہ لیٹا ویلیڈیشن سے لسٹ اٹھانے کا پہلے لیکن ہم نے کیا کیا اس کو فارمولا مینیو میں ڈیفائن کرا دیا رینج کو جتنا کولم ہمارے تھے ڈیٹا کے اوپر اور اس کے بعد ہم نے یہ سٹیپ کر لیا اس میں ہمارے ہر سل کے ساتھ لیس بنی بھی آ جائے گی اب جو فارمولا کام کرے گا وہ پروڈک نیم ویلک اپ پروڈک نیم کولم میں آئے گا ایک وال ویلک اپ بریکٹ اوپن لوک اپ میلیو میں یہی سیل آئے گا جو ہمارے ساتھ اس شیٹ پر ہے بلنگ کی اور تین دفعہ ایف فور کولوم وائز فکس کریں گے کاما کاما کے بعد ڈیٹا ون پہ جائے آل سیلیکٹ آل سیلیکٹ کے بعد ون ٹائم ایف فور کاما کاما کے بعد دوبارہ اپنی بلنگ والی شیٹ پر آئیں گے تو یہاں ریفرینس نیم لکھا ہے یعنی جس شیٹ پر کلک کرتے ہیں فارمولا لگاتے کہ وہ ہمارا ریکارڈ میں آ رہا ہوگا کاما کے بعد سے پورا نام سیلیک کر کے ڈیلیٹ دبا دے اور کاما کے بعد فارمولا ٹائپ کریں گے کولم 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 فارمولا جو ہوگا کولم ایک کولم ہے اور ایک کولم ایس جس میں آ رہا ہے یہ پورا فارمولا آپ کو لگانا ہے بریکٹ اوپن اور یہ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ویلوک آپ کو ہمیں کولم نہ دینا پڑے ٹو تریس سے پہلے جو ویلوک میں نے تفصیل سا آپ کو سمجھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو فرس ڈیلیٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ویلوک آپ ورکنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کولم آئی ڈی پوچھتا ہے ٹو باتا ہے ٹھری باتا ہے تو ہم وہ نہیں دے رہے ہیں ڈیلیٹ کولم فارمولا لگا رہے ہیں اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا جب ہم ڈریک کریں گے تو جو ہیڈنگز ہوگی وہی ڈیلیٹا یہ اٹھائے گا وہاں سے تو اس کے لیے تو اب کولم کو کولم ایڈریس کیا دینا ہے جس سیل میں فارمولا لگا رہے ہیں وہی سیل ایڈریس آئے گا بی ٹو ہے میرے یہاں پر تو میں ٹائپ کرنا ہوں بی ٹو کولن شفٹ کے ساتھ ایل کے برابر میں جو بٹنیں کولن یہ پریس کریں گے اور پھر اگین بی ٹو یعنی بی ٹو میں سے چیک کرنا ہے کولم بی ٹو کو اور اس کو بھی میں کولم بی سے پہلے جو آ رہا ہے شفٹ کے ساتھ فور دو آ رہا ہوں تو ڈالر سائن یعنی اس کے کولم کو فکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد بریکٹ کلوس پلس ون کاما زیرو ایکسیڈ میچ بریکٹ کلوس انٹر تو جیسی انٹر کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ابھی فیلال کوڈ نہیں ہے جب کوڈ نہیں ہوتا کوئی اور وی لکپ کا فارمولا بلینگ کسی سیل میں انسٹ کر دیتے ہیں تو وہاں این اے کا ایرر آتا ہے اب یہاں سے لسٹ سیلیک کریں گے تو اس کا شیٹ ون سے جو کوڈ ہوگا وہ وہاں سے اٹھا کر آپ کو نام دکھائے گا ونڈو تری ایٹ پہ موبائل ہے اسی طرح آپ جو بھی ڈوپ ڈاون سے سیلیک کریں گے وہ نام ہمارا وی لکپ سرچ کر کے دے گا اب اسی کو آپ سیلیک کریں رائٹ سائٹ پہ اس کو ڈریک کریں تو پرائز آ جائیں گے ہے ہمارے پاسی طرح ڈاؤن سائٹ ڈریک کریں گے تو ایرر آ رہا ہے ایرر میں ابھی بتایا ہے جب کوئی کوڈ نہیں ہوگا تو وی لکپ بلینگ سیل میں ایرر شو کرتا ہے اس کا ایرر ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فارمولا بارے میں وی لکپ سے پہلے کلک کریں ایڈیڈ ہو جائے گا فارمولا ایف ایرر لگا دیں ایف ایرر لگانے کے بعد پورا فارمولا وی لکپ اس کو دے دیں ویلیو کو جو یہاں لکھا ہوا رہا ہے وی فیرر کے ساتھ اور پھر کاما کے بعد لاسٹ میں جائیں کاما انوارٹیٹ کاما بلینگ یعنی ایرر ہو تو یہ سیل ہمیں بلینگ چاہیے انٹر کر دیں انٹر کے بعد ڈریک کریں گے تو آپ کوئی ایرر نہیں آئے گا دیکھیں اس طرح سے ایرر ہائیڈ ہو گیا رائٹ سائٹ بھی ڈریک کر دیں ڈاؤن سائٹ بھی اب اس سے یہ فائدہ ہوگا جب کوئی ڈیٹا ہوگا تو شو کرے گا نہیں تو اگر فارمولا وی لکر ڈریک کر رہے ہیں کوئی ایرر سامنے آپ کے نہیں آتا تو اس طرح سے یہ کام ہو گیا اب اماؤنٹ انٹر کریں تو ہمارے پاس پرائز ملٹیپلائے ہو کر آجائے یہاں پر آئے ایکوال پرائز ملٹیپلائے یونٹس اب یونٹس آئیں گے یہاں پر تو جو بھی یونٹس ہوں گے وہ ڈریک کریں گے ہمارے پاس اماؤنٹ آ جائے گا تو جو ملٹیپلائے کیا اس کو لاکر سمپل ڈریک کریں نیچے اب ایک اور چیز دیکھ لیں اگر جیسے یہاں پر ہم نے ملٹیپلائے کیا ہوا ہے جیسے اس کو میں نے کہا پرائز ملٹیپلائے کریں یونٹس انٹر تو اب یہاں جیسے کانٹیٹی نہیں ہے اور اس کو ہم ڈریک کر رہے ہیں تو زیرو آ رہا ہے ہمارے پاس تو اس طرح سے زیرو بھی نہ آئے اس کے لئے ہم کیا کریں گے پھر اس طرح کر سکتے ایک وال ایس زیرو ہیٹ کرنے کے لئے ہم نے کہا اگر یہ سوری یونٹس کا فسل ایک وال برابر ہے بلینک دو دفن مارڈٹ کوما کا فارمولی کے مطلب بلینک ہوتا ہے پھر کوما تو ہم نے کہا اس کو بھی ویلیو ایف ٹرو بلینک کر دیں کوما اور اگر ایسا نہیں ہے تو پرائز کو ملٹیپلائے کریں یونٹس بریکٹ کلوس انٹر تو اس کا یہ فائدہ ہوگا انٹ تک ڈریک کر دیں کنٹرول ڈی ڈریک کے لئے اب یونٹس ہوگا تو یہاں پر ویلیو آئے گی نہیں ہوگا تو کوئی زیرو نہیں لکھا ہو آئے گا تو یہ دونوں طریقے ایف ایرر ہائٹ کرنے کے لئے ڈبل کے لئے فارمولا دیکھ لیا یہاں سے اور اگر فارمولا سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ویڈیو جو ہوگی وہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیا گا پاؤس کر کے پریکٹس کیا کریں اور پھر بھی کوئی چیز کلیر نہ ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ لیا کریں تو یہ اس طرح سے کلیر کر دیا ہم نے ایرر اور اس کا جو تھا مسئلہ زیرو کا جو آ رہا تھا وہ اس طرح سے ہم نے ہائٹ کر دیا اس کو بھی انٹر کر کے ڈریک کر دیا یہی چیز میں نے الگ شیٹ کے اوپر بتائیے اور آپ چاہ رہے ہیں اسی شیٹ سے اسی شیٹ پر ہمارے پاس آئے تو اس کے لئے کنٹرول سی کنٹرول وی کاپی پیسٹ کیا میں نے اور وہی سارا فارمولا جو میں نے وہاں بتایا آپ اسی شیٹ پر بھی لا سکتے ہیں یونٹس یونٹس کے بعد اماؤنٹ اب دیکھیں اس کے لئے میں نے کیا کر رہا ہے وہ لسٹ جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس پوری جگہ پہ بھی بنانی ہے وہی اندازے سے میں سیل سیلک کر رہا ہوں آل بارڈر اس جگہ پوری لسٹ چاہیے کنٹرول ال ڈی سوری کنٹرول آلٹر ڈی ایل لسٹ سلیکھ کریے بھی ہے یہاں سے اینی ویلیس ہو جائیں گے لسٹ اور لسٹ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ ایف تھری پریس کریں گے ایف تھری کے پاس یہ آ رہا ہے اوکے اوکے کر دیں گے تو وہ ہمارے پر لسٹ آ جائے گی پوری بنی بھی اس طرح سے اور وہی فارمولا جو میں نے شیٹ ون پہ بتایا ہے یہاں آپ لگا دیں ایک والوی لک اپ اس سیل کو سلیک کریں گے تھری ٹائم ایف فور کاما آل ریٹا ون ٹائم ایف فور کاما کولم کولمز کے بعد اب یہاں پہ اس کولم کو دینا ہے ایف ٹو آ رہا ہے میں نے یہاں پر تو آپ سیل میں ایف ٹو ٹائپ کریں گے شفٹ کے ساتھ کولن پھر ایف ٹو اور اس کو ایف سے پہلے کلک یہاں جو ایف آ رہا ہے اس سے پہلے کلک اور شفٹ کے ساتھ فور کولم وائز فکس کریں گے اس کو یہاں دیکھ لیں فارمولا بار میں فارمولا پورا لکھا بار ہے ہمارے پاس جو ہم اس سیل کے اندر ایکٹیف سیل میں فارمولا لگا رہے ہیں یہاں پر بریکٹ کلوز پلس ون کاما فالس ایکسٹ میچ بریکٹ کلوز اور یہ فیرر جو تھا وہ میں نے بتایا تھا بی لک اپ سے پہلے کلک کریں گے یہاں ایف ایرر اور لاسٹ میں فالس کے بعد کلک کاما دو دفا انوارٹڈ کاما بریکٹ کلوز انٹر تو اب اس کو جب ہم ڈرائک کریں گے اندر تک ایرر نہیں آئے گا اور رائٹ سائیڈ ڈرائک کریں گے تو پرائز بھی لکھے بے آ جائیں گے تو الگ شیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی شیٹ پہ اگر کرنا تو اس طرح سے اسی شیٹ پہ بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اماؤنڈ میں آکے میں نے بتایا تھا ایف بریکٹ اوپن ایف بریکٹ اوپن کے بعد اس سائل کو میں نے کہا اگر یہ برابر ہے بلینگ دو دفعہ انوارٹڈ کاما دیا ہے پھر کاما پھر انوارٹڈ کاما تو اس کو بھی بلینگ کریں کاما اور اگر ایسا نہیں ہے یہ بلینگ نہیں ہے تو پھر فالس میں آپ پرائز کو ملٹیپلائے کریں ملٹیپلائے کا سائن رائٹ سائیڈ پہ نمیری کس کے اوپر سٹیاریک ہوتا ہے وہ ہے ملٹیپلائے کا دیں یونٹس بریکٹ کلوز انٹر تو اس میں یہ سیو ہو جائے گا کہ زیرو نہیں آئے گا ان تک ہمارا اور جو بھی ہم یہاں انٹری کر رہے ہیں ایرر اور زیرو کے بغیر پھر ہمارے پاس آنسر جانت ہوگا ڈرائگ اس کو بھی کرنا ہے ان تک اور یونٹس کو بھی یونٹس اب انٹر کریں گے تو ہمارے پاس ڈائریکلی آنسر آ جائے گا اس طرح سے اور سٹیپ تھرڈ جو ہے اب یہی ڈیٹا اگر ہمیں اندر شیٹ یعنی ایک الگ ور بک سے اٹھانے شیٹ ٹو شیٹ تو میں نے بتا دیا اور ایک ہی شیٹ سے دوسری شیٹ پہ بھی ایک ہی شیٹ پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نکال کر آپ ریلڈ لا سکتے ہیں فارمولا لگا کے لیکن یہی اگر الگ ور بک سے لانا ہوگا تو جیسے یہ ایک ہمارے پاس آ رہی ہے یہاں پر بک ون کے نام سے جس پر یہ سارا کام کر رہا تھا اور بلنگ شیٹ تھی ہے ہماری یہاں پر بھی بتایا میں نے اور اسی شیٹ سے الگ جگہ کے اوپر دوسری لوکیشن پہ ہم نے وہ کام کیا اب اگر دیکھیں یہاں میں نے دو بک رکھی ہوئی تھی ایک ہی ڈیٹا کے لیے یہ ہمارے پاس بک ٹو ہے اور وہ بک ون ہے اب یہ ڈیٹا مجھے یہاں پر اس طرح پر اٹھا کے لانا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے یہ چل گیا یہ میں بتاتا ہوں ہیڈنگ سیلیک کریں کنٹرول سی کوپی اور پیسٹ اب لسٹ کے لیے وہی سیلیک کر لیں اتنے سیل سیلیک کر رہا ہوں وہ مرضی آپ کی جتنی بڑی آپ کو شیٹ بنانی ہے وہاں تک سیل سیلیک کر رہے ہیں بارڈر دینے بارڈر کے بعد لسٹ کے لیے بتایا ہے میں نے ڈائرک ابھی فیلال کنٹرول سی کر رہا ہوں میں کنٹرول سی کے بعد کنٹرول وی کر دیتے ہیں ادھر اور اسی کو میں نیچے ڈرائگ کر رہا ہوں تو یہ بھی ہمارے لسٹ بنی بھی آ جائے گی لسٹ میں میں سے نمبر چینج کر دیتا ہوں میں الگ الگ اور پھر اس کا طریقہ بتاتا ہوں کس طرح سے آپ اٹھا کے ادھر لا سکتے ہیں ڈیٹا کو تو اس کے لیے آپ آ جائیں گے ایک وال وی لک اپ لک اپ پہلی ہو یہ والا سیل ہے یہاں سے لک اپ ہوگا کون ماز کارکہ ٹے بھی لے رہے بتاتے ہیں ٹی بھی لے رہے کے لیے آپ کو اس میں یہ کرنا ہے view menu view menu میں جائیں گے switch window switch window میں جتنی books ہوں گے آپ کی وہ open ہوئی ہیں یہاں book 1 پہ وہ data ہے جو الگ book کے اوپر میں نے open کر کے رکھا ہوئے تو کون کے بعد view menu میں آئیں گے view menu میں آئیں گے switch window book 1 کلک کریں گے یہاں سے all data select جتنا بھی data ہوگا آپ کو اب جب یہاں دیکھ لیں آپ select کریں گے تو یہ by default کالل بک کا ڈریس اور اس کے ساتھ ایپ پو رو آ رہا ہوگا تو اس کا کچھ کرنا نہیں ہے اسی طرح رکھیں گے اس کو اور اسی طرح رکھنے کے بعد واپس اپنی بک پر آ جائیں گے بک پر آنے کے بعد کامہ لگایں گے کامہ لگانے کے بعد کولم کولم اور پھر اس کا ایڈریس آ جائے گا ایف ٹین ایف ٹین آپ کو ٹائپ کرنا ہے شفٹ کے ساتھ کولن اور پھر آگین ایف ٹین ایف سے پہلے یہاں کلک کریں گے اور ایف سے پہلے کلک کرنے کے بعد شپ کے ساتھ فور جو اوپر ایلفہ بیٹ کے اوپر نومیرک ہیں اس میں ڈالر سائن لگا دیں گے اس کے اندر بریکٹ کلوز پلس ون کاما فالس ایکزیڈ میچ بریکٹ کلوز انٹر بلکل صحیح دیکھیں ون ٹو تیری سکس ہمارے پاس مایک فون تھا جو یہاں پہ بھی ہم نے اسی شیٹ سے اٹھا کے جب ان کیا تھا دیٹا اور ڈریک کیا تھا وہی ہمارے پاس آ رہا ہے اور سیم اس طرح جو الگ ور بکس کو اٹھا کے لائے وہی ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اب اس کو ڈریک کریں گے تو ایرر آئے گا کیونکہ ڈیز ہیں ہماری ابھی ڈلیوی تو ایررس نہیں آ رہا ہے اس لیے اس کو رائٹ سائیڈ بھی ڈریک کریں گے تو پرائز بھی آنے چاہیے ہمارے پاس پرائز کے لیے مسئلہ کیا رہا ہے اچھا ہم نے اس کو کولم کو اپسلوٹ نہیں کیا اس کو سیلیک کریں گے جو یہ والا سیل سیلیک کیا تھا اور تین دفعہ ایف فور دبانا ہے آپ کو تو اس کو سیلیک کریں اور ایف فور تھیری ٹائم انٹر اور اب اس کو رائٹ سائیڈ ڈریک کریں گے تو ہمارے پاس پرائز بھی آ جائیں گے رائٹ سائیڈ ڈریک کریں ڈاؤن سائیڈ ڈریک اور اس کے بعد وہی جو میں نے ایف یہاں بتایا تھا وہ اس میں بھی بھی آپ لگائیں گے ایک وال ایف بریکٹ اوپن یہ سیل میں نے کہا برابر انوارٹ کمہ بلینگ تو دو دفعہ انوارٹ کمہ اس کو بلینگ کریں نہیں تو فالس میں پرائز ملٹیپلائی کرتے ہیں یونٹ انٹر کے بعد ڈریک اب جیسی ہی ہیں آپ کانٹریٹ انٹر ہوگی یونٹ تو ہمارے پاس اماؤنڈ بھی آ جائے گا اس کو سلیک کر لیتا ہے ہوم مینیو ہوم مینیو میں جانے کے بعد فارمیٹنگ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ٹائٹل وغیرہ میں بتاتا ہوں ہر دفعہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یہ آل بورڈر ضرور دیے کریں پرنٹ کے اندر جو بورڈر آپ یہاں سے اپلائی کریں گے وہ ہی آپ کی پرنٹ پریویو میں آئے گا اور جب بھی کوئی کام پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا پہلے پریویو چیک کرتے ہیں پریویو میں اکی آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو پرنٹ کرتے ہیں اگر فرض کرلیں پورٹریٹ پوزیشن میں نہیں آ رہا تو یہاں سے جائیں لائنسکیپ کر لیں لائنسکیپ سے آپ کو اسپیس مل جاتی ہے اسپیس سے پھر یہ ہوگا کہ ایک پیچ پر آپ کا کام ایڈجس ہو کر آ جائے گا تو اس طرح سے ایک شیٹ سے دوسری شیٹ پر لک اپ کرنے کا طریقہ کولم کے بغیر کولم فارمولے سے ہم نے کس طرح کیا یہ آج کی سیڈیو میں میں نے بتایا ہے ایک بک سے دوسری بک سے جیٹا اٹھانا ہوگا وہ میں نے یہ طریقہ بتایا ہے آپ کو اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اس کی پرکٹس کر کے دیکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لو کوئی بھی کنفیجن ہو کسی طرح بھی جو فرس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں شہاب اسلام دو بھی آنے والی ویڈیو کے اس کی نوٹیفکیشن ان کو ملتی رہے بھائی جو سبسکرائبر ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک بنتا ہے اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جو نیکسٹ ایکسل کی آنے والی ویڈیو ہوگی وہ سیریز کی ٹو فیفٹی ویڈیو ہو جائیں گی ڈائسو ویڈیو کمپلیٹ ہونے بھی میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کا پیار ہے سیدھر اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو یہ خدمت آپ کی چلتی رہے گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا شہاب اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ